جی اسلام علیکم میرا نام شیراز گردیزی ہے اور میں ایک ٹیلیوین کے ساتھ ایزا ویڈیو جنرلسٹ کام کرتا ہوں مجھے تقریباً پندرہ سے سولہ سال ہو گئے اس پروفیشن میں ایزا ویڈیو جنرلسٹ مختلف اتار چڑھاؤ تو بہت زیادہ ظاہر ہے پاکستان کی سیاسی جو آلت ہے وہ آپ شروع سے دیکھیں تو اس میں ہر سال چھ مہنے کے بعد بڑا اس طرح کے انسیڈنٹ آتا ہے جو ہماری کمیونٹی کے لیے بڑی جس میں مشکلات ہوتی ہیں خواہو لال مسجد کا آپریشن ہو اس کے اندر بھی ہمارے جو فرنٹ لائن سولجر ہیں جو ویڈیو جنرلسٹ ہیں کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے کئی لوگ اس میں جو ہے وہ پرالائز ہو گئے تھے آج تک وہ بیچارے ویلچیئر کے اوپر ہی ہیں اور رشتہ انداز سے ہیں مختلف اور جو ساتھی ہیں میں تھوڑا سا اپنے پروفیشن کے حوالے سے اگر بتاؤں تو الیکٹرونک میڈیا کے اندر اگر کوئی ریڈ کی ہڈی کی اگر وہ ویلیو رکھتا ہے تو وہ ویڈیو جنرلسٹ ہے کیونکہ مختلف پوری دنیا میں جیسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے مجھے جیسے یہ شوٹ کر رہے ہیں آپ اور آپ بیک سائٹ میں ہیں لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے جو ویڈیو جنرلسٹ ہے اس کا ایک عام اور جو فوٹوگرافر ہیں دوست ہمارے ان کا جو بڑا ایک عام رول ہوتا ہے ویڈیو جنرلسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سے اس میں بتاتا ہوں کہ الیکٹرونک میڈیا جب سے آیا پہلے تو ایک پرنٹ میڈیا تھا اس کے اندر ایک فوٹوگرافر تھا پاور اصلی وہ کیونکہ جب تک آپ جو وہاں پہ جو بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو پکچرائز کر کے کوئی فوٹو کی شکل میں کوئی اس طرح کی چیز اگر وہاں پہ پروائیڈ نہیں کرتے تو عوام کو یا کسی کو آپ لکھنے سے آپ کچھ کر دیں لیکن جب تک ایویڈنس کے ساتھ اگر آپ چیزوں کو پروپر پہنچاتے نہیں ہیں تو وہ ایک مطلب ایک اندھیرہ ہی ہے لیکن اس میں ڈے بائی ڈے جس طرح سے الیکٹرونک میڈیا آیا اور اس کے اندر مطلب جو چیزیں ہیں جس طرح سے ویڈیو جنرلسٹ ہے خواہ بم دماغے ہوں فائرنگ ہو جو پاکستان کی پولیٹکس کی جو سیاسی صورتحال ہے جتنے دھرنے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ سیاستدانوں نے کچھ چند ایک جو میڈیا آسیز ہیں وہ شاید کوئی ایجنڈے پہ اس طرح سے نہیں ہیں لیکن تاثر ایسا مل گیا ہے کہ اگر سٹوڈیو میں بیٹھ کے کوئی خواہ کسی بھی ادارے سے ہو وہ سٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے پروگرام شوٹ کرے گا چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا بیانیاں لے کے وہ کرے یا پھر عام لوگوں تک شہور یا اس طرح سے مار ہمیشہ جو ہے وہ فیلڈ کے صحافی کو پڑھتی ہے فیلڈ کے جنرلسٹ کو پڑھتی ہے چاہے وہ ویڈیو جنرلسٹ ہو چاہے وہ فوٹوگراف ہو رو تو یا فیلڈ کا جو رپورٹر ہوتا ہے ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوتا ہے اب حالات پاکستان کی سیاست میں ایسے بن گئے ہیں کہ مطلب جو میڈیا کے جو چینل ہیں بڑے بڑے انہوں نے اپنی جو سٹلائٹ وین ہوتی ہیں ان کو اوپر اپنا لوگوں تک لگانا بند کر دیا ہے مطلب پاکستان کی سیاستی حالات یہ ہیں کہ اس کو لوگوں اس لیے نہیں لگا رہے کہ یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نون لیگ کا سپورٹر ہے کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے انہوں نے ریف سی گاڑیاں ہیں لوگ پوچھتے ہیں کون سی ہیں کوئی کہتا ہے پرائیویٹ پروڈکشن مطلب پاکستان کی سیاست میں بڑا ہی برحال ہے صحافیوں کے لیے میرے اپنے جو کولیک ہیں دل بڑا دکھتا بھی ہے کہ اس سے حکومت میں خواہ اس سے پہلی حکومتیں آئی ہوں کوئی جو میڈیا ورکر ہیں ان کے حوالے سے کوئی جو آپ کے پاس یہ کیمرہ ہے جسے آپ یہ مائک یہ ہمارے بیدارے میں یا کسی بیدارے کے اندر یہ مائک انشورد ہے یہ کیمرہ انشورد ہے ان کی جو سٹلائٹ وین ہیں گاڑیاں ہیں چھوٹے سے چھوٹی کوئی چیز ہے اگر ایک پتھر مار کے کانچ کا مطلب شیشہ جو سائیڈ گلاس ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا تو وہ بھی انشورد ہوگا اور وہ اچھا بلا اس کی رقم لے لیں گے لیکن یہاں پہ چلتے پھرتے انسان ہمارے بھی مائیں بہن ہیں بیٹے ہم بھی مطلب ایک فیملی کے لوگ فیملی ہماری ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھی ہیں ان کی بھی مائیں ہیں ان کی بھی بہن ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بھی مطلب ریلیٹیو ہیں ہمارا بھی خاندان ہے اگر آپ مطلب میری تو حکومت پاکستان سے کیا گزارش ہوگی یہ ستر بہتر سالوں میں جب سے الیکٹرونک میڈیا کا زور آیا دیس پندرہ بیس سال میں مطلب کتنے ادارے بن گئے ان کو پروٹیکٹ کرنا کس کا کام ہے کیا ہم یہ کہیں کہ ہمیں کوئی دوسرا ملک آکے ہمیں پروٹیکشن دے یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی آئینی قانونی یا کوئی بھی جو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں تو یہ حکومت پاکستان سے ہی ہم ظاہر ہے اس کے باسی ہیں اس ملک کے رہنے والے ہیں چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ پیٹی آئی کی ہو کسی کی بھی ہو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ادارے ہیں ہمارے سپیشلی جو ہمارے مالکان ہیں میڈیا مالکان ان کے اوپر یہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ بھائی آپ کے جو ورکر ہیں ان کی ٹریننگ کیا ہے کس حوالے سے ہیں آپ کسی آج کل کے دور میں جس طرح سے جو ایک سلسلہ بہت زیادہ مطلب اس کا میڈیا کے مختلف زیادہ ادارے ہو گئے اچھی بات ہے کہ چلو دوستوں کو آپ ان کو ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کسی ایک جگہ پہ اگر آپ چالیس ہزار میں کوئی پروفیشنل بندہ جا کے جس کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا وہاں پہ وہ یہ چلتے پھرتے جو آج کل کے بچے ہوتے ہیں جو ایک ماہ کے ٹریننگ لے لی کہیں کسی شادی بیعہ کا کام کر لیا ان کو چھوڑ دیا اب شادی بیعہ کا کام کرنے والے کو کیا پتا کہ میں نے اس محفل میں جا کے کس انداز میں شوٹ کرنا ہے اس میں میں نے اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے کوئی پروٹسٹ ہو رہا ہے کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہے اس میں میں نے اپنے آپ کو سکیور کیسے کرنا ہے کیسے سیف کرنا ہے آج کے دور میں جو جس طرح سے یوٹیو بہر بندہ صحافی بن کے بٹھ گیا ہے یونیورسٹی سے کلاسیں لی مطلب فارغ ہوا نہ کوئی اس کی ٹریننگ ہے کسی پروفیشنل ادارے میں نہ کوئی پروفیشنل کسی انسٹیٹوٹ میں اس نے کوئی اس طرح سے کیا ہے موبائل اٹھایا مائک اٹھایا صحافی بن گیا کوئی عدب آداب نہیں ہے اس کو کوئی تمیز نہیں ہے کوئی کسی کے جس طرح سے یہ آلیا ایک ہائی پروفائل کیس بچارے ہمارا کولیک عرشت شریف شہید کیا گیا اس کی قبر میں لیٹ گئے اس کی قبر میں لیٹ گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی عرشت شریف کے ساتھ فرشتوں کی پہلی ملاقات پھر اس کا جو تابوت آیا اس کو توڑ کے کوئی نڑیاں گردنیں ادھر سے نکال رہے ہیں کوئی وہاں سے نکال رہے ہیں مطلب کوئی بالکل بیسیک اتھی تمیز ہی نہیں ہے انہیں مطلب خدا کا خوف کرو یہ ان چیزوں کے اوپر کون قابون کرے گا میں کروں گا ہمارا تو یہ آواز اٹھاتی ہیں کہ ان کو اجازت کام دیکھیں سارا کچھ کریں لیکن ایک لیمٹ ہونی چاہیے اس لیمٹ کے اندر رہ کے پروفیشن میں رہ کے کہ میں نے کرنا میرے جو جوب ہے یہ مجھے کہاں تک اس کو دیتی ہے اور میں نے اس کو کیسے کرنا ہے میں ویڈیو جنرلیسٹ ہوں میں مجھے اگر فوریم دوبل میں ابھی یہ جو افغانستان میں دوبارہ سے طالبان کی حکومت آئی علاہت ایسے خراب تھے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں میں نے خود وہاں پہ تقریباً ڈیڑھ دو ماہ عرشت شریف کو اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے وہ بھی اس ٹائم پہ وہاں تھے اور پنشیر کا علاقہ تھا جس علاقے میں مطلب یہ سارا لڑائی لگی تھی کیونکہ اوورال باقی جنگوں پہ تو ائرپورٹ پہ دماغی اور کچھ نیچے کچھ چیزیں ہوئی تھی لیکن جو مین بڑی لڑائی تھی وہ پنشیر تھا ج جو پہلے بھی طالبان کی حکومت آئی تھی اسے فتح نہیں کر پائی تھی لیکن اس بار انہوں نے اس کو کلین کیا میں میرے ساتھ سینئر جنرلیس نے ازرغون شاہ صاحبو بیٹھے تھی تو رات پہ ہم بیٹھے تو ہم نے کہا کہ شاہ جی یہاں پہ تو لوکل سٹوریز ہیں یہ چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کر لیے لیکن کوئی اس طرح کے مزہ نہیں آرہا کام میں رات کوئی ہمارا پلان بنا ہم نے پنشیر کے لیے اس ٹائم تک نہ کوئی وہاں پہ انٹرنیشن میڈیا گیا تھا ہمیں یہ ہے کہ جیسے ہی خبر ملی کہ وہ انہوں نے طالبان کی طرف سے لوکل وہاں کا میڈیا تھا اس پہ انانوسمنٹ ہوئی کہ ہم نے وہ کلیئر کر دیا ہے اب وہاں پہ ہم گئے ساری چیزیں کور کی ہمارے سامنے ہمیں مطلب کس کس چیزوں سے نہیں جانا پڑا قید میں انہوں نے رکھا کہیں ڈال دیا کمروں میں ڈال دیا بند کر دیا بہت زیادہ تھڑ مطلب ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں ہم مطلب یہ آج کل کے یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں بس کیمرہ اٹھایا بیس بیس زار پر رکھ لی ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ نہ کرے کسی بڑے مطلب کسی اس طرح کے جو ادھارے ہیں چینل ہیں یہ بچے جو کل اگر ہی ان کے بچاروں کو کس نے وہ کرنا ہے سافتی تنظیموں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر مالکان کی زیادہ توجہ دیوائیں کو ٹریننگ ورک شاپ ہونے چاہیے کوئی اس طرح کا سین ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہمیں تربیت تو دی جائے ان بچوں کو آنے والے ن جانا ہے تو کس طرح سے کور کرنا ہے ایک لانگ مارچ یا پروٹس اس طرح سے چلتا ہے انگامہ آ رہی ہوتی ہے تپے ہوتے ہیں کارکنان اس کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے اندر نہیں گسنا بلاسٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر دوسرا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کتنے ہمارے ساتھی پشاور کے آپ دیکھ لیں مختلف جگوں پہ ہمارے ساتھی پہلا بلاسٹ ہوا الکاسا فور سارے وہاں پہ جا کے پہنچ گئے ساتھی اس کے دوسرا بلاسٹ ہوا سب بچارے شہید ہو گئے تو یہ تربیت بیسک جو ہے بڑی ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ جو انشورنس کے حوالے سی بھی جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کے اندر پریشرائز کیا جائے مالکان کو پریشرائز کیا جائے کہ جو لوگ ہیں جو انشورد اگر آپ کی ایک چھوٹی سی چیز آپ کی اگر جو ہے وہ انشورد ہے تو ایک چلتا پھرتا انسان اس کے بھی گھر میں فیملی ہے اس کی بھی ماں ہے اس کی بھی بیگم ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کے بھی ریلیٹیو ہیں تو وہ مطلب کیا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ ہو چاہیے اور ورکشاب ٹریننگ ورکشاب بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ کو